موسیقی موسیقی ہمارے پوائنٹ کے موجود دوستو السلام علیکم ناظرین محترم بے شک اس بات سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں کہ بہت سی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو ٹی وی چینلز پر دیکھنے کو نہیں ملتی اور بہت سی ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جن کو ٹی وی چینلز پر صرف ایک خبر کے طور پر دکھایا جاتا ہے مگر وہ تمام خبریں آپ کو یوٹیوب کے چینلز سے ڈیٹیل میں مل جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں دفاعی سازو سامان سے متعلق ایسی ہی ایک خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہو جو کہ آپ کو ٹی وی چینلز پر نہیں ملے گی مگر یہاں سے آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات بھی بتائی جائیں گی جی ہاں ناظرین آپ یہ تو جانتے ہیں کہ پاکستان اور چینلز پر اس خطے میں دو ایسے ممالک ہیں جو کہ نہ صرف اقتصادی معاشی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک سٹریٹیجک پلاننگ اور فوجی تعاون کو بھی بڑھا رہے ہیں پاکستان اس وقت تقریباً ستر فیصد اپنا دفاعی سازو سامان چینہ سے ہی حاصل کر رہا ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تقریباً مکمل طور پر دفاعی لحاظ سے چینہ پر ہی ڈیپینڈ ہے دوسری طرف چینہ بھی پاکستان کی آرمی کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی قصر چھوڑ نہیں رہا ناظرین محترم جدید ٹینکوں توپوں اور ہوائی جہازوں سے لے کر ڈرونز تک چینہ کی طرف سے پاکستان آرمی کو فراہم کیے گئے ہیں اب خبر یہ ہے کہ چینہ نے ایک بار پھر بہت بڑی تعداد میں پاکستان کو ایک اہم ہتھیار فراہم کر دیا ہے چینہ کی طرف سے کون سا ہتھیار پاکستان کو دیا گیا ہے اور یہ کن کن خصوصیات کا حامل ہوگا اس سب سے پاکستان نیوی کو کیا فائدہ ہوگا اور ہتھیاروں کی فراہمی کا ثبوت کیا ہے آج ہم ان سب باتوں کو تفصیل سے بیان کریں گے مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل کی آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں پاکستان نیوی کو فراہم کیے جانے والے اس ستیار کی جو پاکستان نیوی کی نگرانی کی صلاحیتوں میں زبردست اضافہ کرے گا دوستو اس وقت انڈیا اور چائنہ کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہیں اس لئے دونوں ممالک کی فورسز لداغ میں ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے اپنے نئے اور جدید سازہ سامان کو بارڈر پر پہنچا رہے ہیں جن میں انڈیا کی جانب سے عمر رسیدہ تیجس تیارے مگر دوسری طرف چائنہ کی جانب سے ایڈوانس صلاحیتوں کے مالک سٹیل تیارے جی ٹونٹی کو بارڈر پر پہنچا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی بارڈر پر دونوں آرمیز کی جانب سے نگرانی کے لیے بھی بہت سے ایسے ایکوپمنٹس استعمال کیے گئے ہیں جن کو یا تو اپنے ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے یا پھر کسی دوسرے دوست ملک سے خریدا گیا ہے ان ہتھیاروں میں ایک ہتھیار ڈرون بھی ہے ناظرین موترم چائنہ کی طرف سے بھارت کی نگرانی کے لیے پاکستان نیوی کو بھی ایسے ہی ڈرونز بڑی تعداد میں مہیا کر دیے گئے ہیں چین نے پاکستان نیوی کو نگرانی کا یہ اہم ایکوپمنٹ بڑی تعداد میں فراہم کر دیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چائنہ ہندوستان نیوی پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان نیوی کو ایسے ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے ناظرین موترم آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بھارتی سمندر میں چائنہ براہ راست نظر نہیں رکھ سکتا یہی وجہ ہے کہ انڈین نیوی پر ہر لمحہ نظر رکھنے کے لیے چین کی طرف سے انتہائی جدید نگرانی کے ڈرون پاک بحریوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں جن کو پاکستان نیوی بھارتی نیوی پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کرے گئے اور یہ ڈرونز اتنی بڑی تعداد میں پاکستان نیوی کو فراہم کیے گئے ہیں کہ تعداد کو دیکھ کر نہ صرف انٹرنیشنل ڈیفنس ایکسپرٹ چونک گئے ہیں بلکہ بھارتی نیوی کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں خبر یہ ہے کہ چینہ کی طرف سے پاکستان نیوی کو ایک سو کی تعداد میں نگرانی کے ڈرونز کی فراہمی شروع ہو گئی ہے چینہ کی طرف سے پاکستان نیوی کو ان ایک سو ڈرونز جو فراہم کیے گئے ہیں وہ انتہائی جدید اور لمبی دوری تک سرویلنس کی صلاحیت رکھتے ہیں نظرین محترم پاکستان نیوی کو چینہ کی طرف سے اس لیے بھی یہ ڈرونز دیئے گئے ہیں کیونکہ پچھلے چند ماہ کے دوران بھارتی نیوی نے سمندر میں اپنے شپس کی تائناتی میں بہت اضافہ کیا ہے جو کہ مشرقی اور مغربی کمانڈ کے تحت ہیں دوسری طرف ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نیوی کو ایسے ڈرونز کی فراہمی کا فائدہ براہ راست چینیز نیوی کو بھی ہوگا اور ماہرین یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ چین کی طرف سے یہ ڈرونز پاکستان نیوی کو فراہم کیے گئے ہیں ان ڈرونز سے حاصل کی گئی تصاویر کو پاکستان نیوی چینیز انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شیئر کرے گی پاکستان کی آرمی فورس کو اس طرح کے ڈرونز پہلی بار فراہم نہیں کیے گئے ہیں پاکستان چینہ سے اس سے پہلے بھی آمڈ اور نگرانی والے ڈرونز حاصل کر چکا ہے جبکہ دوسری طرف اگر بھارت کو دیکھا جائے مل کر بھارت کے خلاف سازش کر رہے ہیں ناظرین محترم اس وقت خطے میں چین اور بھارت کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہیں اور چین بجائے حالات کو نارمل کرنے کے پاکستان نیوی کو جدید ڈرونز فراہم کر کے اشتیال کو بڑھاوا دے رہا ہے چین کی طرف سے پاکستان نیوی کو جو ڈرونز فراہم کیے جا رہے ہیں ان سے متعلق پھر یہی خبر سامنے آ سکتی ہے کہ وہ انتہائی جدید نگرانی کے ڈرونز ہیں اور ان ڈرونز کی دوسری صلاحیتوں سے متعلق ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں پاکستان نیوی کے یہ ڈرون کس کارکردگی کے حامل ہو سکتے ہیں اور پاکستان نیوی ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے پاکستان نیوی کی طرف سے ابھی تک آفیشلی طور پر ان ڈرونز کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا مگر چند ایک انٹرنیشنل ریپورٹس میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ چائنہ کی طرف سے ایک سو نگرانی کی ڈرونز پاکستان نیوی کو فراہم کر دیے گئے ہیں یا پھر مرحلہ وارڈ ڈرونز کی فراہمی پاکستان کو شروع ہو جائے گی اگرچہ پاکستان اور چائنہ کی طرف سے یہ خبر کنفرم نہیں کی گئے لیکن صرف ریپورٹس کو ہی دیکھ کر بھارتی نیوی اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جانب سے باقائدہ یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ چائنہ اور پاکستان مل کر بھارتی نیوی کے خلاف سازش کر رہے ہیں ناظرین محترم چائنہ کی طرف سے پاکستان آرمی کو اس سے پہلے بھی چار عدد جدید ونگ لانگ ٹو ڈرون فراہم کیے گئے ہیں یہ چار عدد ڈرونز ان 48 عدد ونگ لانگ ٹو کی پہلی خیپ تھی جن کے لیے معایدہ پاکستان اور چین کے درمیان 2017 میں ہوا تھا ناظرین محترم پاکستان اور چائنہ اس وقت مل کر اپنی ڈرون پاور کو بڑھا رہے ہیں خاص طور پر عام ڈرون کے حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں ممالک کو بھارت کی فورزز پر ابھی سے ہی واضح برتری حاصل ہیں چائنہ کی طرف سے حال ہی میں ونگ لانگ ٹو کا نیول ورجن بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے اور یہ ڈرونز ابھی ٹیسٹنگ فیز میں ہی ہیں ناظرین محترم پاکستان نیوی کو ابھی جو ڈرون دیے گئے ہیں وہ صرف نگرانی کے لیے ہیں اس خبر کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکپا